موسیقی معزز خواتین وزرات السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سبز و سفید یوٹیوب چینل اور پروگرام نیوز ڈسک میں میں ہوں آپ کا میزبان خریسطوفہ رینو سینڈ مہتر ناظرین دی سالویشن آرمی پاکستان نے گزرشتہ دنوں کوئٹا میں تقریباً چھ سو ضرورت مند خاندانوں میں روز مرہ استعمال کی ضروری اشیاء تقسیم کرنے کا اعتمام کیا بلوچستان صوبہ اسیمبلی کی سابق رکن میسس انیتا عرفان اس موقع پر مہمانے خصوصی تھی کھانے پینے کی اشیاء کی تقسیم کا یہ کام کوئٹا کے تین مختلف علاقوں میں بلہ تفریق رنگ و نسل و مذب سالویشن آرمی کوئٹا کے کیپٹن آفتاب اور ان کی تربیت یا آفتا ٹیم نے سر انجام دیا سالویشن آرمی کے ذرائع کے مطابق امدادی سامان میسس انیتا عرفان نے مہیا کیا جس کے لئے سالویشن آرمی کے ذمہ داران نے ان کا شکریہ دا کیا راشن کی تقسیم کے دوران حکومت کی جانب سے جاری کی جانے والی تمام جفاظتی تدابیر کا پورا پورا خیال رکھا گیا واضح رہے کہ دی سالویشن آرمی ایک بین الاقوامی تحریک ہے جو 1865 میں لندن سے شروع ہوئی یہ یونیورسل کرسچن چرچ کا حصہ ہے اور اس کے پیغام کی بنیاد بائبل مقدس پر رکھی گئی ہے ان کا میشن بائبل مقدس کا پرچار اور لوگوں کی بلا امتیاز خدمت کرنا ہے اور ان کی انسانی ضروریات کو پورا کرنا ہے سالویشن آرمی کا ہیڈکوارٹر لندن میں ہے اور یہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے اور اس وقت تقریباً سو ممالک میں خدا کے پیغام کو پھیلانے کا کام سر انجام دے رہی ہے ایک اور تقریب میں صوبائی اسیملی بلوچستان کی ثابق رکن مرسز انیتہ ارفان نے سبی میں اپنے مقصود فرڈ سے قائم کیے جانے والے ایک صلائی مرکز کا بیفتتہ کیا ناظرین اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کریں اسے شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کریں اور یا آپ سے جو ہے یہ جو اس کا بیل آئیکن ہے وہ ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو وقت پر مل سکے اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں تھینکیو سو مچ خدا حافظ خدا cihatه پیز موسیقی